ہیلو گائز آج میں آپ کے لئے بہت یوسفل ٹپس اور ٹریکس لے کر آئی ہوں جو آپ کی دیوالی کلیرنگ میں بہت ہی ہیلپ کریں گے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی جیسے کی واش بیسن ہے کچن ہے یا پھر باتھروم کی صفائی ریگلر تو کرتے ہی ہیں لیکن ریگلر کی صفائی کے بعد بھی ہماری کچن کے ٹیپ باتھروم کے ٹیپ یا پھر واش بیسن کے جو ٹیپ ہوتے ہیں وہ اکثر گندے ہو جاتے ہیں ہارڈ وارٹر ان پر جم جاتا ہے کئی برسٹ وغیرہ بھی لگ جاتی ہے جو کی ریگلر کی صفائی سے سانی سے صاف نہیں ہوتے یہ ٹیپ جو ہوتے ہیں سٹیل کے ہوتے ہیں ہارپک پاور وغیرہ اگر ہم اس پر ڈال دیتے ہیں تو ان پر کافی سارے سپورٹ آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں کافی ہارڈ کیمیکل رہتا ہے تو آج جو میں آپ کو ٹپ دینے والی ہوں جیرو خرچے میں بینہ کوئی بھی ایک روپیہ خرچ کیے آپ اپنے گھر کے گندے سے گندے ٹیپ کو بہت آسانی سے کلین کر سکتے ہیں تو چلیے بینہ دیر کی یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو آج کا تھوڑا بھی ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ٹیپ کو صاف کرنے کے لیے آپ کو لینا ہے فائل پیپر جو کہ ہمارے گھر پر بہت آسانی سے مل جاتا ہے آپ یوز کیا ہوا بھی لے سکتے ہیں ایک ٹکڑا فائل پیپر کا لے کر اس کو تھوڑا سا موڑ لیں جہاں جہاں پر بھی آپ کا ٹیپ گندہ ہے رست لگ گیا ہے یا پھر ہارڈ وارٹر جم گیا ہے تو وہاں پر آپ اچھے سے دو تین منٹ تک رگڑیں اس کو تھوڑا سا پانی سے گیلا کرتے رہیں ٹیپ کو بھی تھوڑا گیلا کر لیں اور فائل پیپر کو بھی گیلا کر لیں اور اس طریقے سے ماتر دو سے تین منٹ میں آپ کا جو ٹیپ ہے نا جس پر ہارڈ وارٹر جم گیا ہے بہت گندے دکھائی دیتے ہیں تو بہت آسانی سے کلین ہو جائے گا زیادہ محنت بھی نہیں لگے گی جیسا کہ ابھی دیوالی کے صفائیاں چل رہی ہیں کلیرنگ چل رہی ہے گھر میں تو ہم اپنے ٹیپ وغیرہ باتروم کیچن کے ٹیپ اکثر صاف کرتے ہیں تو اس طریقے سے فائل پیپر سے کریں گے تو بہت آسانی سے صاف ہو جائے گا یوز کیا ہو فائل پیپر بھی لے سکتے ہیں دیکھیں ٹیپ کو میں نے اچھے سے دو منٹ تک رگڑ لیا ہے اسی فائل پیپر سے آپ بیسن کو بھی کلین کر سکتے ہیں جہاں جہاں پر ایسے سپورٹ آ جاتے ہیں ہینڈ واش کے یا پھر کوئی بھی ایسا رست وغیرہ لگ جاتا ہے تو آپ بیسن کو بھی اچھے سے رگڑ دیں تو اچھے سے میں نے دیکھے دونوں کو رگڑ لیا ہے اب میں آپ کو واش کر کے دکھاتی ہوں ماتر جیرو کھرچے میں کچھ بھی ہمارا نہیں لگا ہے نہ ہم بجار سے کسی طریقہ کا کوئی بھی کلینر وغیرہ لے کر آئے ہیں نہ ہم نے ہارپک استعمال کیا ہے تو یوز کیے ہوئے فائل پیپر کو آپ اس طریقے سے اپنے گندے سے گندے ٹیپ کی صفائی کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں فائل پیپر کا ایک ٹکڑا لیں اس طریقے سے کیلہ کر کے آپ کا ٹیپ جو بھی گندہ ہے رست لگ گیا ہے یا پھر ہارڈ وارٹر جم گیا ہے تو اس طریقے سے نیا جیسا بنا سکتے ہیں شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے کتنا ہارڈ وارٹر اس پر جم گیا تھا کتنا گندہ ٹیپ ہو گیا تھا لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شائنی چمکدار اقدم نیا جیسا میں نے ٹیپ اس طریقے سے رگڑ کر دو سے تین منٹ میں صاف کر دیا ہے تو بہت آسانی سے جیرو کھچ میں آپ اپنے گندے سے گندے رست لگے ٹیپ کو بہت آسانی سے نیا جیسا کلین کر سکتے ہیں بے زن کو چاہے تو آپ لاسٹ میں تھوڑا سا ہارپک ڈال کے صاف کر لیں اور اپنے ٹیپ کو اس طریقے سے کلین کر سکتے ہیں دیوالی کے صاف صفائی چل رہی ہے تو یہ ٹیپ آپ کے بہت ہی کام آئے گی تو امید کرتی ہوں آپ کو آس کا ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے دوست اختصار فیملے اختصار شیئر ضرور کریں انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسے ہیوسفول ویڈیو لاتی رہوں